موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام تاپ سٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان مدیہ آبید علی ناظرین جو لاہور شہر ہے یہ ایک میٹرو پولٹن سٹی ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے پنجاب کا دارالحکومت ہے اس کا کیا حال ہے یہ ہم نے آج کے پرگرام میں جاننا ہے ہم نے بلدیاتی حکومت کی بات کرنی ہے بلدیاتی حکومت لاہور شہر کے لیے کیا کر رہی ہے کیا بلدیاتی حکومت کے پاس شہر لاہور کے ترقیاتی کاموں کو کرنے کے لیے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں بجٹ پر بات کرنی ہے کہ جو سال 2018-2019 کا بجٹ تھا آخر کہاں لگ رہا ہے شہر میں جا بجا کودے کیوں ہیں گندگی کا ڈھیر یہ شہر کیوں بن گیا ہے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اب تک کتنے نقشہ جات پاس کروائے جا چکے ہیں کتنی سڑکوں کی تعمیر ہو رہی ہے پیچور کتنا ہو رہا ہے یہ تمام باتیں آج اپنے پرگرام ٹاپ شوری میں ہم نے شامل کرنی ہے ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو میٹرپولٹین کورپریشن ہے اس کا جو ہاؤس ہے اس میں 319 کی تعداد ہے جس میں 307 جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندگان ہیں جبکہ صرف 12 پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں دوسری جانب جب ہم لاہور شہر اور پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بزدار حکومت ہے یعنی کہ پنجاب کے اوپر جو رولنگ پارٹی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے پرویجنل حکومت جو کہ صوبائی حکومت ہے بلدیاتی حکومت ہے یہ مل کر کیسے کام کر رہی ہیں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کیسے کام کر رہی ہیں کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ایسے میں شہر لاہور کا کیا قصور ہے اگر ہم ابھی بجٹ پر بات کریں تو بلدیاتی حکومت کا 2018 سے لے کر 2019 تک کا جو بجٹ تھا وہ 10.75 بیلین تھا جس میں 30 کروڑ روپے پیچ ورک اور سرکوں کی تعمیرات کے لیے مختص کیے گئے تھے جس میں 15 کروڑ روپے پیلٹریشن پرانچ لگانے کی مد میں مختص کیے گئے تھے جس میں 15 کروڑ روپے لائٹس کی مد میں رکھے گئے تھے باقی بھی جو مختص کردہ بجٹ تھا اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس وقت آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں آئیے پرگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شہر لاہور یعنی لاہوریوں کو شامل کریں گے اور ان سے فیڈبیک لیں گے کہ ان کے علاقے میں اس سال کتنا کام ہوا ہے جو حکومت تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد کیا شہر لاہور میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ان سے پوچھیں گے اس کے بعد ہم یوسی چیئرمن ڈاکٹی میر اور میر سے بھی یہ سوال پوچھیں گے آئیے پرگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں آئیے ناظرین سب سے پہلے شہر لاہور کے باسیوں سے ہم بات کر لیتے ہیں سال 2018 2019 میں کتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کی زبانی ہم جانتے ہیں سلام علیکم شہر لاہور کے رہنے والے علاقہ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں یہ علاقہ یہ تقریباً سال ہی ہو گیا سڑکنوں خراب ہوئی یہ ابھی تک کوئی بندہ علاقے کا نام لے لیں گے تو آسانی ہو جائے باگول بیگم فتش رور باگول لاہور میں ہی ہے نا لاہور میں ہی ہے باگول بیگم فتش رور یہ پیپ آیا پانی کا ناکست بیا ہویا یہ پانی آئے دن کئی نا کئی جگہ تو پاتھا رہندہ تو سڑک ساری خراب ہو گیا سٹریٹ لائٹس ہیں جو لائٹس ہیں سٹریٹس کی گورنمنٹ کی طرف سے جو لگتی ہیں سڑک لائٹیں بھی خراب ہیں آئے دن یہاں سپارکی ہوتی ہے لائٹوں کی تو یہ صحیح نہیں کرتے میک میں چکر لگانے پڑتے ہیں گٹروں کا کیا حال ہے سیورج کا نظام کیسے وہ سارا خراب ہے یہ سارے جو ہیں ادھر وہ پانی کھڑا ہو جاتا بارش ہوتی ہے تو ادھر گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا تو اتنا پانی ہوتا نہ گاڑی گزر سکتی ہے ایک وہ جو بھی ہے مسئلہ مسئلہ گٹر بھر جاتے ہیں سارے دکانے جو ہیں کام کرنا ہوتا ہے ان کو ساری تنگی ہوتی ہے نہ وہ سارا کام کر سکتے ہیں بھائی تو سارا جو ہیں پانی ساپ جہاں سے ملتا ہے فلٹرشن پلانٹ ہے آپ کے علاقے وہ دوسری علاقے کو ملتا ہے آپ کے علاقے میں ہے ہے لیکن وہ اسی محلے میں ہے اس طرف اس کی مینٹیننس کیسی ہے فلٹرشن پلانٹ فلٹر چینج ہوتا ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے ٹھیک نہیں ہے پانی اس کا دوسری چیئرمن گون ہے آپ کے پتا نہیں پورا نہیں پتا چیئرمن کا نام تک نہیں معلوم ہے ان کو آچھا آچھا آپ یہ بتائیے ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ تو شہر کو دیا شہر کو دیا شہر کو دیا شہر 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 آپ نے شہر کو ووٹ دیا اب لاہور شہر میں جو پاکستان مسلم لی قنون کا دور تھا دس سال شہباز شریف نے لاہور شہر میں حکومت کی ہے تو یہ بتائیے ترقیاتی کام پہلے زیادہ تھے اب زیادہ ہیں پہلے زیادہ تھے سب سے بڑی بات یہ ہے ادھر یہ بڑا مسجد ہے لوگ صبح بھی نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں سب نماز کیلئے جاتے ہیں جمعے والا دین بھی جاتے ہیں یہ اروز ادھر پہ پٹا ہوتے ہیں پٹا ہوتے ہیں پٹا ہوتے ہیں سب سے پہلے مسجد کا سوچو وہ بکھایا کام صحیح ہے غلط ہے لیکن ادھر مسجد ہے لوگ نماز پڑھنے کیلئے آتے ہیں یہاں پانی اور ادھر اروز یہ سیاپا ہی ہے سیاپا ہے یہ ستیہ ناس ہے یہ آپ نے سنا ہے آئیے آگے چلتے ہیں آگے کیا صورتحال ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت سمنہ باد ملہ چوک کے علاقے میں موجود ہیں اور آپ یہاں پہ گلیوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں بارش نہیں ہوئی لیکن یہاں کے علاقہ مقیم یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ بارش ہو جائے تو پورا ہفتہ دو ہفتہ لگتا ہے جو نقاسی آپ کا نظام ہے اس کو صحیح ہونے میں اور یہاں کا کیچر ختم ہونے میں کچھ لوگ یہاں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے علاقے کی بھی نمائندگی ہو جائے اور یہاں پر لازٹ ٹائم یعنی آخری مردبہ یہ پیچ ورک گلیاں بننے کا سٹریٹ لائٹس کا اور پورا اٹھانے کا کام کب ہوا یہ ان سے جانتے ہیں آپ کے علاقے کی صورتحال کیسی ہے بہت گندی اور بہت یعنی کہ بہت بری جا رہی ہے اس ٹائم تو کیا والی وارث نہیں ہے کوئی اس علاقے کا کوئی نہیں ہے اس ٹائم اسی چیئرمن نہیں ہے نہیں یہاں پہ چیئرمن ہے لیکن آتے نہیں کوئی چکر نہیں لگاتا کوئی نہیں آکے پوچھتا یہاں پہ تو ووٹ لینے کے لیے ایم این اے ایم پی اے تو ان کو تو ووٹ ملے ہوں گے یہاں سے اتنا بڑا علاقہ ہے ظاہری باتیں ملے ہیں کیوں نہیں ملے اس کو ووٹ دیا آپ نے ہم نے تو دیا تھا نون لیک کو جی کیا علاقے کی صورتحال ہے یہاں پہ جب بارش ہو جائے کیسا منظر پیش کرتا ہے آپ کا علاقہ ادھر بہت پانی کڑا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ادھر بہت پانی کڑا ہوتا ہے ادھر کوئی بھی نہیں ادھر نہ لائٹے ہوتی ہے ادھر نہ دے رہا ہوتا ہے جب نماز پڑھنے جاتے ہیں اتنا پانی کڑا ہوتا ہے کہ ادھر بچے بھی جاتے سکول پڑھنے کے لیے آپ کو دکھائی ہے کچھ اور علاقے دیکھتے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں علاقہ مقین ہے یہاں کے رہائشی ہیں آپ کے علاقے کی صورتحال کیسی ہے پیچ ورک یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ تو ہماری گاڑی بھی نہیں صحیح سے چل رہی تھی نہیں یہاں کی صورتحال بہت خراب ہے وہ جگہ جگہ ٹوٹی سڑکیں ہیں چیروچ کا کوئی انتظام نہیں ہے اور اس کے کے علاوہ جہاں جب بھی یہاں سے کھدائی ہو گیا یہ آپ کی لاسٹ ٹائم آخری مردبہ یہ کب بنی ہے جب یہ یہ تقریباً دو سال ہو گا پندرہ بیس سال سے زیادہ ہی ہو گا کچھ حالتہ ہی نہیں تو کوئی دیہات نہیں ہے لاہور شہر کا درمیانی حصہ ہے مطلب پاپولر ایریا ہے تو یہ آپ کے علاقے کا یہ حد ہے یہ دیمانہ ساتھ میں پھر بھی نہیں آتے کچھ بناتے ہیں کیا حال رہتے ہیں سٹریٹ لائٹ آخری مردبہ کب لگی تھی وہ پندرہ سال ہو گیا آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں ادھر اپنے دوست کے گھر آتا ہوں روز اس کو اکیڈمی جاتے ہیں تو اکیڈمی جا رہے تھے تو کیسے جاتے ہیں باریس ہو جائے پانی کھڑا ہو جائے تو آتے ہی نہیں چھٹی ہو جاتے ہیں در کیچر ساڑا جمع ہوتا ہے تو آئے پانی نہیں نکلتا آپ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی تو حکومت ہے کام کیوں نہیں ہو رہے پی ٹی آئی کو دیا ووڈ ہاں گا کیا ریزن کیا دیتے ہیں وجہ کیا دیتے ہیں وہ وہ بولتے سے کام کریں گے کوئی آتا ہی نہیں ہے ناظرین آگے چلتے ہیں اور بھی علاقوں کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ سٹریٹ لائٹ بھی دیکھی اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ باکستان تحریک انصاف کا ایک جھنڈا بھی لٹکا ہے ایک اور علاقے میں ہم ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیچ ورک ہے وہ نہیں ہوا اس کے علاوہ یہاں پر سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہاتھ میں بھی کچھ پکڑا ہے آپ نے یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے سفائی ٹیکس ہے یہ سلانہ ہے یا پھر منتھلی یہ سلانہ ہے کتنا ہے کتنا پیسے لکھے سکتے ہیں سفائی اید مرادل نبی کے مہینے سے یہ فتیش روڑ کی باغل پر ہم کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کا کام بھی نہیں ہو رہا دوسرا سفائی کا بھی نہیں اتنا خیال رکھا جا رہا ہے ادھر کڑے کٹکٹکٹ دے رہا ہے پانی جونس ہے ڈیلی ادھر پائپ لین کا جو سیورج کا نظام ہے وہ بھی لیگ ہوتا رہتا ہے آپ بھی لے آئے آپ کے پاس بھی ہے اچھا کورا کورا اٹھایا جاتا ہے ٹیکس تو لیا جاتے آپ سے کورا ہم خود پھینک کر آتے ہیں خود لے کر جاتے ہیں جہاں پھینکتے ہیں مہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے بروقت اٹھا لیا جاتا ہے یہ سٹریٹ لائٹس نہیں لگی ہوئی یہ کافی دیر کی ہے اپنی مدد آپ کے در یہ دو تین دفعہ ہم نے خود لگو آئی ہیں سب نے مل کے ٹھیک ہے جیسے اترواز ٹوٹی ہے آج تک یہاں پہ سرکاری کوئی لگی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی اور یہ ٹیکس ہے جو یہ وصول کرنے ہیں ان کو آتے ہیں یہاں پہ سفائیو کیا رہا کچھرا ان کا خیال نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کے اوپر پانی بھی کھڑا ہوئے یہ ٹوانٹی فور اپر حال کھڑا رہتا ہے اور جیسے کوئی تیز رفتار گھاڑی گزرتے ہیں اس کی چیٹیں جو بھی ہوتے ہیں وہ ساری شوق کے اندر آتی ہیں آپ کے یو سی چیئرمن کون ہے یو سی چیئرمن یہاں پہ مجود نہیں ہے نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ مجود نہیں ہے اس ٹائم میں تو ایم این اے اور ایم بی اے کی وہ چیئرمن ختم کر چکے ہیں چیئرمن شپ ختم ہو چکے ہیں ان کو یہ معلوم ہے آپ کو بتائے کہ ابھی جو ہے وہ بلدیاتی نظام رائج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوہزار تیرہ میں بلدیاتی نظام رائج بہال کروایا تھا اس کے تحت آپ کے ڈپٹی میئرز بھی ہیں آپ کا میئر بھی ہے آپ کے یو سی چیئرمن بھی ہیں لیکن وہ یہاں نہیں آتے ہماری آپ سے یہ ترہاست ہے یہ جو بارہ سو روپے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا حالات ہیں ملک کے ٹھیک ہے جو ہر بندہ ایک مزدور دو تین سو روپے لیلی کماتا ہے وہ بارہ سو روپے کہاں سے نکال کے نہیں گا یہ صفائی ڈیکس اور یہ لیدہ سے پرچی کیا آپ کے علاقے کی صورتحال کیا ہے صفائی ہوتی ہے پیچ ورک ہوتا ہے lite ہیں اس ساری کوشی ہو رہے تھے یہ سڑکوں کے دن پیہ نہیں ہے پیہ ہیں انہوں پتہ نہیں کہ طور پانگے پیسے نہیں ہے پیہ ہی نہیں ہے پیسے ہے ہی نہیں کس کے پاس نہیں ہے حکومت کا پاس نہیں ہے اگر آپ کو پیہ نہیں ہے جو ترقیاتی کام تھے جو سڑکوں کا کام تھا جو سڑکوں کا کام تھا پچھلی حکومت میں زیادہ ہوتا تھا اس حکومت میں چلیے ناظرین یہ تھی یہاں کی عوام کی رائے اور ترقیاتی کام کتنے ہو رہے ہیں ان کے زبانی آپ نے سنا ہے چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے بعد بارہ سے حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ لاہور کی ابھی بہت ساری کہانی ہیں جو ٹاپ چوری کی زبانی آپ کا بتانی ہے